اب ایک اور معاشر تھی مسئلہ آ رہا ہے کیونکہ یہ جو اب چل رہی تھی یوں سمجھئے نا کہ پورے عرب کے اندر اب تو بھٹی دہگ گئی ہے جنگیں ہو رہی ہیں جگہ جگہ ہو رہی ہیں مارکیں ہو رہے ہیں امیان ارے پاس تاریخ میں جو لکھے آئے ہیں سیرت میں تو بڑے بڑے مارکیں ہیں جن میں ایک حضور شریک رہے ہیں لیکن یہ کہ یہ تو ایک چومکھی سی جنگ تھی جو چل رہی تھی مسلمان اس سے آپ کو ادیادہ اور آئیت سے کہ اصل سیچویشن جو ہے وہاں کی سوشل سیچویشن اور ٹرائیبل جوڑ کا معاشرہ تھا اس میں کیا کیا پرابلمز تھے اب اس میں یہ ہے کہ فرض کیجئے کسی شخص نے کسی مسلمان کو مار دیا لیکن یہ اس نے کہا کہ میں نے تو مارا نہیں اتفاق سے میں نے تو تیر چلایا تھا کسی جانور پر کسی حرن پر لگ گیا ہو سکتا ہے یہ ممکن ہے تو اب کسی مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا دو طرح کا ہے قتل خطا اور قتل عمد اس کا کیا حکم ہے کسی مومن کے لیے یہ رواب نہیں ہے کہ مومن کو قتل کرے مگر خطا خطا کے طور پر نشانہ چوک گیا کسی کو جان لگا اب گاڑی ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا اب چلا رہے تھے کہ وہ اس کے نیچے آ گیا مر گیا آپ تُس سے مارنا نہیں چاہتے تھے چنانچہ سعودی عرب میں یہ بھی اسی بد کے تحت فیصلے ہوتے ہیں اس کے ایکسیڈنٹس کے اس قانون قتل خطا کیتے ہیں وہ قانون کیا ہے ومن قتل مومن خطا اور جوشت کسی مومن کو قتل کر دے قتل خطا غلط اسے فتحریر و رقبت مومنت تو ایک مسلمان غلام کی گردن کا آزاد کرانا ودیت المسلمت اللہ لہی اور دیت خون بہا اس مقتول کا اس کے گھر والوں کو ادا کرنا لازم ہے اللہ ان یصدقو اللہ یہ کہ وہ معاف کر دے خون بہا دینا ہوگا یعنی قتل خطا کے بدلے میں آپ قتل نہیں کریں گے قتل عمد کی جزا میں قتل ہے لیکن یہ کہ قتل خطا میں قتل نہیں ہوگا قتل کی جگہ کیا ہوگا اے تو خوبہا اور نمبر دو یہ کہ یہ جو گناہ ہو گیا تم سے سرزد اس کے لیے وہ گناہ کی اثر کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے ایک حق اپنا رکھ دیا کہ ایک غلام کو آداد کرو اور اگر وہ مسلمان تھا ایک ایسے قبیلے سے جو تمہارا دشمن قبیلہ ہے تھا مسلمان اور تمہارے ہاتھوں مارا گیا ہے غلطی سے تو پھر صرف ایک مسلمان آزاد کا ایک گردن چھڑا دینا کافی ہوگا کیونکہ کافر قبیلے کا آدمی تھا اب اس کو اگر دیت دی جائے گی تو کافر کو پہنچ گئے وہ تو اس کے گھر والے کافر ہیں دیت یہاں معاف ہو گئی لیکن یہ ہے کہ اس کو جو ایک غلام کو آزاد کرنا جو اللہ کا حق تھا وہ برقرار رہے گا وَإِن كَانَ مِن قَوْمِن بِعْنَكُمْ وَبِعْنَهُمْ عِسَاقُمْ اور اگر وہ ہو ایسے قوم سے ایسے قبیلے سے کہ تمہارے اور اس کے درمیان اس کے قبیلے کے درمیان معاہدہ ہے فَدْدِيَتِن مُسَلَّمَتُن تو پھر وہی حکم آ جائے گا کہ دیت بھی دینی پڑے گی حوالے کلنی ہوگی لا اہلِ ہی اس کے گھر والوں کی طرف اس کے وارثوں کو وَتَحْرِیرُ وَرَقَبَتِن مُومِنَا اور ایک مومن کی گردن ایک مومن جو ہے کہ جو مومن غلام ہو اس کا آزاد کرنا بھی ہوگا فَمَلْلَمْ يَجِد تو جو یہ نہ پائے یعنی یہ جو اب دو حق ہو گئے ایک حق تعدیت وہ تو مقتول کے جو غرصہ ہے ان کا اس میں تو معافی نہیں ہو سکتی البتہ اللہ نے جو رکھا ہوا ہے کہ ایک مومن غلام کو آزاد کیا جائے اگر کسی کے اندر اتنی مقدرت نہیں ہے تو اللہ نے نرمی کر دی اپنی حق میں فَمَلْلَمْ يَجِد فَاسْسِعَامُ جس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ کوئی مسلمان غلام کو خریدے اور آزاد کرے تو وہ دو مہینے کے پہ با پہ متواتر روزے رکھے توبتم من اللہ یہ اللہ کی طرف سے اس کے جرم کا کفارہ بن جائے گا اس کے توبہ کے قبول کا ذریعہ بن جائے گا وَكَالَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور یقیناً اللہ تو عَلِيمًا حَكِيمًا ہے